السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا محبت میں زنا کرنا جائز ہے دیکھئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے پندر بے پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَائِشَتَوْا وَسَحَا سَبِيلًا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آگاہ کیا اے لوگوں کہ زنا کے قریب بھی مجھ جاؤ کہ وہ بہت فہش کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بہت بڑا عذاب رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا لیکن آج ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ غلط قیمی میں رہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ محبت میں زنا کرنا جائز ہے دیکھئے اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں آقا فرماتے ہیں کما تدیمو تدان یعنی تم جیسا کروگے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا آقا فرماتے ہیں کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کروگے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہیں گی تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کروگے تو تمہاری ماںیں بھی محفوظ نہ رہیں گی تم بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ محبت میں زنا کرنا جائز ہے حالانکہ یہ ان کی بےوقوفی ہے اور یہ دیکھئے جس طریقے سے زنا کا عذاب ہے ایسا ہی اسی جو محبت میں زنا کرتے ہیں اس کا بھی عذاب ہے حضور کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو یہ زمین روتی ہے عرض کرتی ہے مولا مجھے اتنی طاقت دے دے تاکہ میں اس بندے کو اپنے اندر سمیٹ لو اب آپ زنا کرنے والوں سوچو اب اللہ کا فرمان سنو اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مج جاؤ کہ وہ بہت فہش کام ہے تو بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ محبت میں زنا کرنا چائز ہے یہ ان کی بےوقوفی ہے اور وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے آج سے پہلے یہ زنا کر لیا ہو تو توبہ کریں اور دین کی بات سن کے آگے فیلانا صدقہ جاریہ ہے آپ صدقے کے نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل کو نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ